نہائیت ہی عدو اور احترام سے صدارتی خطبے کی طرف بڑھتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال صاحب کو جو ماہ نامہ شگوفہ کے ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس شعب ترجمہ کے بنیاد گزار بھی ہیں اور آج بھی سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال صاحب ڈاکٹر خالد مباشر احمد صاحب صدر شعبہ ترجمہ پروفیسر احمد حضر زی پروفیسر عدید بیدار صاحب دو بیر خان صاحب وحب قیصر صاحب حضرین اکرام چار دن قبل جب خالد مبشیر صاحب نے اس سمینار کے بارے میں بتایا اور اس کا انوان بھی تو میں یہ جانتا نہیں تھا کہ یہاں کن موضوعات پر گفتگو ہوگی لیکن یہ سوچتا رہا کہ کیا اس تحلاحات میں کوئی نئے افق بھی پیدا ہوئے ہیں کیا اس تحلاحات جیسے موضوع پر کئے پہلو پیشنزہ رکھتے ہوئے ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں جو آج کے طالب علم اور آج کے سکالر کو کچھ نئی معلومات فرام کرتی ہوں یہ مجھے شبہ تھا لیکن جو مضامین پڑھے گئے وہ اس قدر جامعے اور اس قدر اہم تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا فمینار حالیہ عرصے میں کبھی حضروباد میں مناخت نہیں ہوا جس کے لئے میں صدر شعبہ کو اور ان کے احساتھیوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں حضرات خواتین ناراض ہوں گی خواتین حضرات فہیم الدین صاحب کا پہلا مخالہ تھا مولانا آزاد پہ جاہرے یہ آزاد انورسٹی ہے تو اس مناسبت سے پہلا یہ جو مضمون تھا بہت اچھا بڑے اچھے پہلو اس میں انہوں نے پیش کیے حوالہ انہوں نے صرف الحلال کا دیا لیکن جہاں تک مولانا آزاد کی اردو صلاحوں سے باغفیت کا معاملہ ہے اس سے بہت پہلے سے ابتدا سے مولانا آزاد کے کچھ ٹارگٹ تھے کچھ مندلیں تھیں کچھ مخاصد تھے اس میں جو اہم ایک ٹارگٹ ہے اہم ایک جو موضوع ہے وہ اردو زبان ہے اور پھر اردو زبان میں اس طلاحہ سازی بھی ان کا موضوع رہا ہے اور شروع سے ہی انہوں نے اس طلاحوں پہ گفتگو کی تو الحلال سے پہلے ہی ان کے ذہن صاف تھے اور میں یاد دلاؤں کہ سب سے پہلے مولانا حالی سے جب یہ ملنے گئے تھے تو اس وقت بھی اس طلاحہ سازی کہ کیا اصول ہونے چاہیے ان کے ذہن میں تھا وہی دو دین سلیم ان کو لے گئے تھے حالی کے پاس اور وہی دو دین سلیم وہ شخص ہے جس نے جامعہ اسمانیہ کے درد و جمعے کے تصور کو بہت ایک خاص علمی مخام عطا کیا اور ان کے کتاب وزہ صلاحات اردو کی سب سے شاندار اور بہتین کتاب ہے تو وہی دو دین سلیم سے ان کے اتدائی دور میں ہی ملاحبات ہو چکی تھی اور وہی دو دین سلیم حیرت زدہ تھے کہ اتنا کم عمر لڑکا اور اتنی اس کی معلومات ہیں تو وہ ان کو لے گئے تھے حالی کے ہاں تو وہاں سے پھر بات کے دور تک بھی آپ دیکھیں ان کی تحریروں میں جہاں تہاں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ سلہ کیسی ہونی چاہیے تاہم میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہرہ کے مولانا آزاد کا جو بیگرونڈ تھا پس منظر تھا وہ خالیس عربی کا تھا اور لوگوں اردوالوں کی طرح نہیں تھا مختصرن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردوالوں کی طرح نہیں تھا تو نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر بات کو اردو کے پس منظر میں بیان کرنے کے عادی تھے معافی شاتوں عربی کے آپ نے جو مثال دی حضو کرب کی تو اس میں جو اتراز ہے میں اس کو اتنا صحیح نہیں سمجھتا کیونکہ جب انہوں نے پلیجر ان پین کے لیے کہا کہ یہ لذت و علم ہونا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ حضو کرب میں کیا خرابی ہے اور بعد میں جواب عبد الماجد دریابادی نے دیا اور عبد الماجد دریابادی نے ان کے اتراز کو دریابود کیا اور کہا کہ آپ عربی پہ کیوں زور دیتے ہیں میں تو اردو میں لکھتا ہوں تو جواب دیا گیا کہ جب عربی کا لفظ ہے جس زبان کا لفظ ہے اس لغت سے آپ کے رجوع ہونا چاہیے تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ اگر جس زبان کا لفظ ہے اس لغت سے رجوع ہونا ہے تو پھر اردو میں کیا رہ جائے گا مولانا آزاد نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا وہ بات اپنے جگہ صحیح ہے تو مولانا آزاد کسی قدر قضاد بیانی کا شکار تھے اس صلاحات کے معاملے میں انہوں نے عربی کو اہمیت تو دی لیکن جہاں تفصیلی بحث کی ہے آسان لفظوں پر ضرور دیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ مغلق یا عربی آمیت فارسی آمیت اسطلاحیں نہ بنائی جائیں آسان عام فہم الفاظ اسطلاحیں بنائی جائیں تو یہاں آپ کو تھوڑا سا تضاد نظر آتا ہے لیکن مولانا آزاد ہمارے مولیمین اول میں سے ہیں اسطلاح سازی میں اس سے پہلے بھی کام وہا ہے آپ نے جب بات کے دور سے بات شروع کی طریق تصمیہ سے وہ تحریری کتاب طریق تصمیہ چودری برکتہ لیے کے آگئی تھی وہ بھی ایک مارکتو لارہ کتاب تھی اس پر بھی آپ ایک سیشن میں بات کر سکتے ہیں خصوصا زائے صاحب آپ نے طریق تصمیہ پڑھی ہے یعنی مجھے نہیں معلوم ہے آپ چونکہ سب جیسے تعلق تھے ہیں وہ کتاب کہیں ملے تو پڑھ گئے تو اس کی بنیاد بلکل ایسی تھی کہ جس کو جامعہ اسمانیہ نے ساری اندستان میں تقسیم کروایا اور پورے ملک میں کھنگامہ بچ گیا کہ بھئی اس طرح کی اگر جنناتی اسطلاحیں بنائی جائیں گی تو پھر تعلیمین کیا کریں گے پریشان ہوگے سب اور بڑی مشکل سے ایک بڑی کمیٹری تشکیل دی گئی جس میں تمام اکابرین علم کے جو حضر آباد میں موجود تھے وہ سب بیٹھے اور انہوں نے ہر ایک سے گفتگو کی اور تمام قطود جو لکھے گئے تھے ملک میں وہ پڑھے گئے اور پھر کہا گیا کہ ہم اس پر نہیں چل سکتے اور فیصلہ ہوا کہ جتنے فارمولا اور جتنے بینلوخوامی اسطلاحیں ہیں انگریزی میں ان کو اختیار کیا جائے گا وہاں سے پھر یہ گاری آگے بڑھی تب تین چار سال گزر چکے تھے جامعہ اسمانیہ کے تو ویسے ہی میں اس کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ تسمیہ تو ایک یقین بہت بڑی کتاب تھی لیکن اس سے بہت پہلے ہندوستان میں اسطلاح سازی کا رجان پیدا ہو گیا تھا شمالی ہند میں کچھ کتابیں تیار ہوئیں لکنوں میں کچھ کتابیں تیار ہوئیں اور سائنس کی کتابیں اس میں اسطلاحیں آپ کو چند ابتدا میں نظر آتی ہیں پھر دلی ورنیکلر سوسائیٹی بنی دلی کالج کی اور پھر سائنٹیفک سوسائیٹی بنی پھر پنجاب بھی انجیون بنی اور پھر حیرت انگیز طور پر کلکتے میں میڈیکل کالج بنا اردو مذاری تعلیم کا جس میں اسطلاحیں اردو کی استعمال ہوئی ہیں پہلا کالج تو ہمارا جامع اسمانیہ کا تھا لیکن ایک افتدائی جو شکل تھی وہ کلکتے میں تھی اور بعد میں 1886 یا 1884 میں حضرباد میں بھی ایک سکول بڑھا تبابت کا جو اردو میں تعلیم دیتا تھا تو ہر ایک ان سب نے اپنے اپنے انداز میں بہت کچھ کیا اور پھر اس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ حضرباد میں جو شمس اللہ عمرہ کی جو کوشش ہیں تین درجمے کی شمس اللہ عمرہ نے بھی ان کے پاس اتنے مدرجم تھے ان لوگوں نے بھی ایک رجحان منایا اسطلاحات صادقہ تو یہ رجحانات کا ایک تبیل سلسلہ ہے میں ویسے واقع نہیں تھا کہ آپ پیش ڈی کے لئے اسی موضوع پر تقریباً کام کر رہے ہیں میں آپ کو مبارک بار دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا عنوان ڈھونڈا ہے دوسرا مخالہ جنید زاکر صاحب کا آپ نے وضع اسطلاحات کی رہوں کا کچھ تائین کیا میں شاید بھگ فہیم الدین صاحب کے سسلے میں یہ بات کہہ رہا تھا یہ میں سمجھتا ہوں ستر کے بعد لوگوں کو صدارت نہیں دینا چاہیے کچھ جائے صحیح ہو گیا آپ کی دونوں باتیں صحیح ہیں بات ہاں ان کا صحیح ہے جی 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 میں بہت معافی چاہتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ باتیں تو وہی ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اور جامعہ عثمانیہ کے ساتھ ساتھ آپ نے جنیر زاکر صاحب نے پاکستان کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا بعد میں بھی بار بار پاکستان کا ذکر ہوا اس لیے صرف جنیر زاکر صاحب کے ساتھ میں میں پاکستان کی افتوہ نہیں کروں گا لیکن مجموعی طور پر ارث کروں گا مجھے بیدار صاحب ماف کریں میں مختدرہ کے نام کو ایک بہت عام نام سمجھتا ہوں جو ہو چکا عام نام اور پیشوار کتابیں انہوں نے شائع کی اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی کیا افادیت ہے اس کے ساتھ ساتھ صلاحوں کا بھی انہوں نے کام کیا اور اب جو معلومات فرام کی آپ نے تو صدر شعبہ جو ہے ترجمے کے اب انہوں نے تو ترجمے کے شعبے کو نئی ٹیکنالوجی سے جس طرح ملایا ہے وہ بہت خابلے تاریف ہے اور کیسی نظر ان کی ہے کاش کہ ہم سب میں وہ نظر پیدا ہو تو اس میں میں دو باتیں یہ ارث کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اسی انیورسٹی میں آٹھ ڈس سال پہلے کچھ کتابیں ہم نے جمع کی تھی پاکستان سے تو اسطلاحوں کی کتابیں اور اس میں تھوڑا بہت جائزہ لیا گیا تو اندازہ ہوا کہ ایک ہی انگریزی اسطلاح کے کئی کئی ترجمے ہوئے ہیں اور جو کام پنجاب میں ہوا ہے اس سے سندھ والے کراچی اور اس کے اطراف اکناف کے لوگ ناواخف ہیں اور اسی طرح سے کراچی میں جو کام ہوا ہے وہاں کے پاکستان کے اس علاقے کے پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ ناواخف ہیں ایک تو دونوں کا لسانی مزاج الگ ہے اور دوسرے ایک دوسرے سے بے خبر یہ لوگ کام کرتے رہے اور انفرادی کام بھی ہیں اداروں کے کام بھی ہیں لیبریری میں بہت سی چیزیں اسطلاحوں کی جمعہ ہیں خیل صاحب لیبریرین صاحب جانتے ہیں اور ان سمام کتابوں پر میں نے زمان میں اسٹیمپ لگوا دیا تھا کہ جاری نہ کی جائیں تو بہت اچھی کتابیں اسطلاحوں کی موجود ہیں اور اس سے اندازہ یہی ہوا کہ پاکستان میں کام بہت سارا ہوا لیکن ان کو مرگوط نہیں کیا گیا کوارڈنیٹ نہیں کیا گیا اگر کوارڈنیٹ کرتے تو بہت اچھی چیزیں سامنے آ سکتی تھی اور یہی صورتحال آج پوری ریاستوں میں ہے اسی زمانے میں اورنگباد میں جالنا میں اور مہارشتہ کے کسی اور ذلے میں تین جگہ اساسطلاح کی کانفرنس میں منخد ہوئیں اسکول کی کتابوں کی اسطلاحوں کا جائزہ لینے کے لیے پھر انہوں نے ایک نتیجہ نکالا اور کتابچے شائع کیے کہ ایک ہی اسطلاح کو الگ الگ علاقوں میں کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے جب وہاں سے وفت آیا تو میں نے پوچھا کہ پھر تعلیم کی پریشانی کیا ہوگی تو پتہ چلا کہ ریجنل وائز پیپر بنتے ہیں اس لیے تعلیم تو جو پڑھتے ہیں وہ ہی امتحان میں لکھ دیتے ہیں لیکن ریاست میں ایک ہی اسطلاح تین الگ علاقوں میں الگ الگ طرح سے استعمال ہوتی ہے تو یہ صورتحال تعلیمی یعنی درسی کتابوں کا ہے کہ خود تعلیم کو اسکول کے تعلیم کو ایک اسطلاح نہیں ملتی کئے کئے ملتے ہیں تو پورے ملک اور پھر ہندوستان اور پاکستان کی بات جب ہو رہی ہے تو بہت بڑے پیمانے پر ایک کام کرنا پڑے گا اور تجویت پیش کی گئی خالد مباشر صاحب نے کہا دو تجاویز انہوں نے رکھی ہیں میں ایک زمانے سے میرے ذہن میں تصور ہے کہ ہندوستان میں علمی کام کا مرکز صرف اور صرف مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کو انجام نیرا چاہیے یہ اسی مقصد کے لئے بنی ہے انیورسٹی لیکن مجھے تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ جیسا کام ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے کتابوں کے ترجمے اسطلاحات پہ نگاہ اور ایک زبان اور ایک عملہ اس کو جائز رکھنا اس کو رائز رکھنا یہ اردو انیورسٹی کا کام ہے ایک ہی عملہ ہونے چاہیے خود یہاں میں دیکھتا ہوں مختلف شعبوں میں الگ الگ عملہ سے ایک لفظ لکھا جاتا ہے نہیں وجہ کچھ ہو تھوڑا سا کوئی ایسی باڈی بننی چاہیے کہ جو ایک دوسرے کو بتائیں یہ لوگ کہ بھی کوئی لفظ اس طرح سے لکھا جائے اور ایسا نہ لکھا جائے براہ کرم بیرِ علیف ہے لکھیں بیرِ علیف یہاں نہ لکھیں میرے پاس خطوط دوسل ہوتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے تو یہ تو خلط ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سے چیزوں میں ایک ثانیت پہلے انیورسٹری میں ایک ثانیت ہو اس کے بعد پورے ملک میں ایک ثانیت ہو یہ صرف ساؤتھ کی انیورسٹری نہیں ہے پورے ملک کی انیورسٹری ہے تو ہم کوئی ایسے کام نہ کریں ایسے لفظ نہ استعمال کریں جو نارٹ میں جو ہے مستعمل نہیں ہے ہم نے ابتداء میں جو ایسے بات لفظ اختیار کیے تھے جائداد ویکنسی کے لئے ہم نے جائداد ترجمہ کیا تھا بعد میں جا کے کسی شمالی ہند کے کسی صاحب نے احساس دلایا کہ جائداد ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتا تو پھر ہم نے ایک لق تبیل کر دیا کہ ویکنسی کے لئے لفظ جائداد استعمال کرنا ہم نے بند کر دیا یہ ضروری ہے آسامی یا کوئی دوسرے بھی لفظ سمار کر تو یہ بہت پوسٹ بھی لگ دے سکتے ہیں کوئی قباط نہیں ہے تو ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ ہم سارے ملک کو ایک ملک ایک زبان دیں اب یہاں ایک آدمی شہرہ آپ نے بھی فرمایا کہ بھئی مخامی چیزیں بھی تو ہونی چاہیے بے شک ہونی چاہیے تخلیق کی سطح پر مخامی زبانوں کا فروغ جاری رہنا چاہیے میں اس کا خائل ہوں اور خود میں نے شبوفہ میں دکنی زبان پر شاعری بھی بہت شائع کی ہے دیئے ہیں جس میں مزہ ہو ظاہرہ مزہ کا پر چاہے تو دکنی کا کام حضرباد میں بالکل ہوتا رہا ہے اور مخامی زبانوں کو مخامی لفظوں کے تلفز کو اہمیت دی گئی ہے شاعری سقصوں میں آتا ہے کہ کیا تلفز کے ایک لفظ کا بھی گڑا ہے اور کس طرح اس سے مالو آئے تو دکن کے حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکنی کو یہاں فروغ ہوا ہے دوسری عیاساتوں کا حال اتنا اچھا نہیں ہے جو تھا کہ جنوب میں دکنی زبان کا ہے اور حضرات مجید بیدار صاحب نے زبانوں کے مہارکوں پر بہت کم گفتوں کی لیکن بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائیں اور یہ کہ بھاشا کا استعمال ہم نہیں کرتے لیکن میرے تھوڑا سا اختلاف شاہی ہے کہ بھاشا کا استعمال دکنی زبان میں بہت ہوا اور بات کے دمانے میں اتنا اس کا استعمال نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ایک زبان کی انفرادیت بھی باخی رکھنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں کیونکہ جیسے یہ لفظ تو اب ہماری اردو میں عام ہو گیا جانکاری شروع شروع میں اٹدائی دور میں میں جب لفظ جانکاری دیکھتا تھا یہاں میں نے جب 98-99 میں کام کیا تو جانکاری کو بدل لیا تھا معلومات سے بعد میں معلوم ہوا ہے کہ ایک کتاب میں دو ہزار جگہ جانکاری موجود ہے تو پھر پھر میں نے وہ ترک کر دیا جانکاری سے جانکاری کے لفظ کو جان سے لگا لیا سمجھئے لیکن جب مدہ لکھتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ کہاں سے آ گیا خود ہندی والے میں نے سمجھتا کہ سارے ہندوستان میں مدہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا کیے ہیں یا ماضی میں اس کا استعمال ہوا ہے تو ایسے بہت سے لفظ ہیں کہ ان لفظوں کو ہم کیوں اردو میں استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پھر خالد مبشید آپ سے اس کرنا ہے کہ انٹرنیٹ کو چھوڑیے نہیں نہیں انٹرنیٹ کی زبان کے بارے میں کہہ رہا ہوں نہیں میں وضاعت کرتا ہوں انٹرنیٹ جو ہے بالکل عوامی سطح پر مقبول ہو رہا ہے عوام زبان کے یعنی بنانے والوں میں سے نہیں ہے وہ اپنے انداز میں وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جیسے وہ روز مرہ گفتگو ہوتی ہے ویسے انٹرنیٹ پر لکھا جا رہا ہے اور انگریزی رسم خط میں ساری اردو میں باتیں لکھی جا رہی ہیں اردوالے تو رومن رسم خط یوز کرتے ہیں اکثر یہی استعمال ہوتا ہے آپ بلیں کہ وہ رسم خط بدل رہے ہیں یا لوگ نہیں بدل رہے ہیں تو اس وہاں کو تو رہنے دیجئے لیکن جہاں تک انٹرنیٹ سے علمی کام کا تعلق ہے وہ بہت شاندار ہونا چاہیے اور اس میں ہم سب ناکام ہیں اور سب سے زیادہ انسو پیل ناکام ہیں انسو پیل نے کئی بار کمیٹیاں منائی لیکن کوئی مناسب کام وہ لوگ نہیں کر سکے کمیٹیوں کے اجلاس نہیں ہو سکے اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اردوالے انسو پیل میں جاتے ہیں تو ان کو دو باتوں کی فکر ہوتی ہے کہ ذریعہ تیارہ ان کو بلا لیا جائے اور اچھا انتظام ہو چارشے دن کے بعد اپنا چیک لیں اور چلے جائیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام بیٹھتا نہیں ہو پاتا اسطلاحوں کا ذکر کئی لوگوں نے کیا میں 98 میں یا 99 میں شاید ایک ہم نے سمنار کیا تھا اور ڈائریکٹر صاحب کے سامنے میں نے کہا ماشاءاللہ تو حالانکہ اس وقت آپ انیورسٹری میں نہیں تھے لیکن لیکن اس سمنار کے اہم آدمی تھے نہیں میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں اس سمنار میں سالانی والے اہم آدمی تھے اس لئے آپ کو یاد ہے خوب تو اس وقت میں نے ڈائریکٹر کے سامنے یہ بات ارز کی تھی کہ بار بار کہنے کے باوجود تمام لسٹیں ہم کو ملینی استعلاحوں کی اور جو استعلاحیں بنائی گئی ہیں اس پر نظر سانی نہیں ہوئی انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور جب کامرس اور اکنامیس کی استعلاحوں کے لیے فرمائش کی گئی تو ہم کو نہیں ملین اور یہ بتایا گیا کہ کامرس کی استعلاحیں بنی تھی ہم کو دستیاب نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس میں ادارے کا خصور نہیں ہے جو لوگ بلائے جاتے ہیں وہ کس حد تک دلچسپی لیتے ہیں یہ کہا گیا کہ دوسری دوان کے لوگ آپ نے دو نام بھی لے لیے لیکن اب ویسے لوگ نہیں ملتے اردو میں پچاس سے اوپر عمر کے ہیں تو وہ زیادہ بہتر عمر کے ہیں کم عمر کے ہیں تو ان میں جذبہ کم ہے یہ بہت شدید ضرورت ہے کہ ہماری اردو سے جو وابستگی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اس وقت سکول کی جو کتابیں آندھا پردیش میں تیار ہو رہی ہیں ایک دور تھا کہ مانا راستہ کی کتابوں کو نمبر ون دیا گیا تھا اور آندھا پر اس کے بعد اب وہ مخام شاید نہ رہے اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں جو کام کر کے نکلتے ہیں اس کو اگر آپ بس پندرہ دن بیٹھ کے نہ دیکھیں تو کامیاب نہیں ہو سکتی کتاب میں یہ بات بالکل وسوخ سے کہہ رہا ہوں اور وہ ناراض ہیں اردو کتابوں کے جو انسی آرٹی کے لوگ ہیں بہت ناراض ہیں اردو والوں سے کہ وہ لوگ اچھا کام نہیں کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے آخر یہ غور کرنے کی بات ہے اردو کے ازاروں کو اچھے لوگ بالکل اب نہیں مل رہے ہیں جی 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 میں بہت بھٹکتا جا رہا ہوں اس لیے پھر واہت خالد موشی صاحب کے باتوں سے مجھے بہت اتفاق ہے آپ نے بڑی اچھی معلومات ہم کو فرام کی ہیں اور ظاہر ہے کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ کمپیوٹر سے جنڈ نہیں سکے ہیں میں خود اب تک کمپیوٹر چلانا نہیں جانتا جب بھی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اپنے بچوں کو یا جس کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کو لے کے اپنی ضرورت تو پوری کر لیتا ہوں لیکن جو آزادی مجھے خود کمپیوٹر پر بیٹھنے کی ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ اب یہاں سے اس سمینار کے بعد آئندہ جب آؤں تو کمپیوٹر پر بیٹھنے کی کوشش کروں گا اور بڑی بڑا خزانہ ہے بے شک بڑا خزانہ ہے اور ویب سائیڈ کی بھی بات ہے ویب سائیڈ شبو فا کی حد تک ہم نے ویب سائیڈ رکھی میں نے یہاں بریس کے لوگوں کو بلایا ہے دا کہ وہ آپ سے رابطہ پیدا کرے تو شبو فا کی حد تک تو ہے لیکن اس میں خرش بھی ہوتا ہے جس کا کوئی وہ نہیں ہے ہم کو بدل لیکن بہت اچھی باتیں ہیں ہمارے خالد موشد آپ نے فرمائی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک گروپ بنائیں اور پھر انسی پیل میں جو کام ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جائیں کہ کیا ناکامی ہوئے ہیں وہاں پر ان کے پاس بجٹ ہے لیکن صاف پیر کے کاموں میں اور دوسرے کاموں میں سڈیک کے کاموں میں اردوالوں نے کوئی مدد نہیں کی تو کام جہاں کا مہا رہ گیا سڈیک بھی ناکام رہا کیوں ناکام رہا آپ درہا معلوم کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اردو کے صاف پیر کے کام کرنے والے ہیں یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے دوسری طرف ہمارے جلانیمانوں صاحبہ کے فرزن جنہوں نے حیدرباد کے اخباروں میں جن کا صاف پیر تداب تداب میں چلا تھا برسوں ہوئے یہ راستہ چھوڑ جوکے وہ اردوالوں سے توبہ کر چکے کیوں پیسہ نہیں ہے نہیں ان کو رسپانس پیسہ نہیں ہے اور پھر ان کی جو چیزیں تھیں وہ لوگ چوری کرنے لگے بغیر پیسوں کے ان کو مل جا رہا تھا سافٹ ویر تو ان کو کہاں سے آمدنی ہوتی تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں تو اب آپ کوشش کیجئے کہ یہ سافٹ ویر کے لیبل پر اور وہ جو کمیٹیاں بنی بھی ہیں وہاں جو ہے ہمارے نمائندے جائیں اس بات کی آپ کوشش کریں اچھا آپ نے کہا کہ انگریزی کا بھونڈا استعمال ہوتا ہے اردو کا بھی بھونڈا استعمال ہوتا ہے اردو کا استعمال بھونڈا تو اور زیادہ ہوتا ہے دبیر شاہداب خان صاحب میں واقعی بلکل نہیں تھا بڑی اچھی باتیں وہ کرتے ہیں گو کہ انہوں نے طرح یہاں طویل تخریر کی ان کا ایک exclusive lecture ہونا چاہیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا مسائل ہیں وہاں کے وہ کیا ادارے ہیں بہت اچھی باتیں انہوں نے کی لیکن تھوڑا سا میں اس بات کا عادی ہوں کہ بات to the point کہی جائے تو شاید میں نے کچھ کہا تو آپ کا ادارہ ہے بے شک اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس میں شاید آپ صحیح لوگوں کو نہیں بلا پاتے ہیں اور بہت سے فیصلے اسی کا نتیجہ ہے کہ غلط ہوتے رہتے ہیں اسٹار پرمنٹ نہیں ہونے کے علاوہ آپ کو لوگ بھی نہیں ملتے بھئی آپ دعوت دیجئے تو لوگ نہیں ملیں گے آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں ہم کو بتائیں اور بلکل ایک یعنی ایک ٹیکنیکل انداز میں آپ نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا مولانا آزاد نیشنل انیورسٹری کے بارے میں ملتہ میں اتفاق نہیں رکھتا ہمارے رحمت صاحب نے کچھ وضاحتیں کر دی اس میں مزید میں یہ ارس کروں گا کہ یہاں کے بچوں کی جو ان کے جو سرٹیفیکیٹس ہیں ان کو بعض انیورسٹریوں میں اب تک ریکرنائز نہیں کیا جاتا آپ نام جو ہے کچھ عجب سا رکھیں اور مدرسے کی طرح نام رکھیں تو اور اس میں اختلاف کا ایک وہ پیدا ہوگا بہتر ہے ایسے ہی نام رہیں تو اس کا انٹرنیشنل اس کا ریکرنیشن ہے جامعے میں لیا سلامیہ کبھی رکھ دیا گیا تھا نام چل رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایسے ہی نام ہو میں تو کبھی کبھی وائس چانسلر کو وائس چانسلر نہیں کہتے وہ بھی مجھے پسند نہیں آتا شیخ الجامعہ وائس چانسلر کی تو وائس چانسلر یہ شیخ الجامعہ کہنا تو آپ مسجل کیوں نہیں کرتے محترمہ کو ختیجہ محترمہ کو مسجل کہیے کہا گیا میں اس کا خائل نہیں ہوں معافی چاہتا ہوں اور آخر میں میں اعرض کروں گا ان کی جو دو تجاویز ہیں اس کی میں پرزورت آئیت کرتا ہوں اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا میری عارضو ہے کہ اردو انیورسٹی اس ہندوستان میں ایک کسانیت پیدا کرنے کا ایک سنٹر بنے زبان کے اعتبار سے املا کے اعتبار سے استعلاحوں کے اعتبار سے اور کلچر کے بھی اعتبار سے ایک کلچر بھی ایسا بننا چاہیے اور اس کلچر میں میں پھر یہ ارس کروں گا کہ مشتری کا کلچر ہو ہمارا اور ہمارے مولانا آزاد نے یہ کہا تھا کہ کسی در کے بغیر خوف کے بغیر ہندووں کے ساتھ کام کیجئے بہت ضروری ہے حالانکہ یہ وہی مولانا آزاد ہیں جنہوں نے کبھی کوئی بات قرآن اور سنت کے حوالے کے بغیر نہیں کی چاہے وہ اعتبار نکالیں چاہے تخریر کریں لیکن پھر وہی صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور آج ثابت ہے کہ پاکستان کہاں ہیں اور ہندوستان کہاں ہیں بہت بہت شکریہ میں نے بہت بہت کیا